حکومت پی ٹی آئے کو اسمبلی سے باہر رکھنے کے لیے ڈٹ گئی شیخ رشید سمیت اسی استفعے قبول کرنے کے بعد مزید استفعوں کی منظوری کا عمل آئندہ ہفتے شروع ہونے کا امکان ورائے کے مطابق 74 میں سے 46 راکین کے استفعے منظوری کے مراحل میں ہیں 20 منحرف ارکان نے تاحال استفعہ نہیں دیا پی ٹی آئے کے چار ارکان بھی نہ اسمبلی آئے نہ مصافی ہوئے احمد نواز سکھیرہ، نبید اکرم چیمہ، آہد چیمہ اور محسن نکری میں سے کون وزیرعالہ پنجاب بنے گا الیکشن کمیشن نام کا اعلان کل کرے گا حتمی قیصلے کے لیے ادارے کا ویڈیو لنک کے جلاس ختم پارلمانی کمیچی کی جانب سے بھیجے گا ادنام پروفائل چیک کرنے کے لیے سیکریٹری الیکشن کمیشن کے حوالے گورنر خیبر پختون خان نے آزم خان کو نگرہ وزیرعالہ مقرر کر دیا تائناتی کا اعلامیہ جاری گورنر غلام علی نے اعلامیے پر صبح دستقات کیے نگرہ وزیرعالہ کی حلف برداری کی تقریب کچھ دیر بعد ہوگی گورنر حلف لیں گے مانی لانڈرنگ کیس میں ایف آئیے کی جانے سے سلیمان شہواز کو کلین چٹ مل گئی وزیرعالہ کے بیٹے ملزمان کے خلاف مانی لانڈرنگ اور کیک بیکس کے شواہد نہیں ملے ایف آئیے نے سپیشل سینٹرل کورٹ لاہور میں چالان زمان کرا دیا سلیمان شہواز نے زمانت کی درخواست واپس لے ری کیس کی سماعت چار فروری تک ملتوی آپ نے فیٹ میں تین سابق وزارہ خزانہ کو جوکر کہا تھا کیا ان میں مفتہ اسماعیل بھی شامل تھے سلیمان شہواز سے صحافی کا سوال جواب میں وزیراعظم کے صاحبزادے نے کہا انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا پی ٹی آئی نے پانچ وزارہ خزانہ تبدیل کیے تھے آخری تین کو جوکر کہا کلیکشن کمیشن دو دن میں چار ناموں میں سے کسی ایک کو وزیراعالہ نامزد کرے گا ادارہ اپنی طرف سے نام نہیں دے سکتا فباد چودری کا موقف کہا ممبران اسمبلی کے استیفوں کو عدالت میں چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اسد کیسر نے کہا سپیکر راجہ پرویز اشرف نے پہلے قومی اسمبلی میں واپسی کی دعوت دی پھر استیفے کھگول کر کے یوٹرن لے لیا روئیے پر افسوس ہے سرگودھا کے نامور شخصیت پیر امین الحسنات شاہ تحریک انصاف میں شامل شاہ محمود قریشی کا خیر مقدم کہا پیر حسنات کی شمولیت سے پی ٹی آئی کو تقویت ملے گی امران خان نے پورا نظام بے نقاب کر دیا اسمبلیاں تحریر ہونے کے بعد نوے دن میں انتخابات لازمی ہیں کراچی جیسے الیکشن ہوں گے تو عوام قبول نہیں کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے حکومت بننے پر وزیر آزم بننے کا اشارہ دے دیا اگر پیپلز پارٹی الیکشن جیتی تو بطور وزیر آزم مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اعلان امریکی اخبار کو انٹریو میں کہا دہشتگردی سے نمٹنے کا واحد راستہ جمہوریت ہے پی ٹی آئے حکومت قلدم ٹی ٹی پی کی طرف نرم گوشہ رکھتی تھی امران خان نے نہ صرف ٹی ٹی پی والوں کو رہا کیا بلکہ ان سے مضاخرات بھی کیے کسی بھی دہشتگرد تنظیم سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی حلقہ بندیوں پر تحفیزات کے باوجود ہم نے الیکشن میں حصہ لیا جماعت اسلامی اپنا میر بنانے کی پوزیشن میں ہے پورے شہر کو ساتھ لے کر چلیں گے حافظ نئیم اور رحمان کی علی زیدی کے ہمراہ نیوز کانفرنس فارم 11 کی تصدیق کے لیے چار رکنی مسترکہ کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی تحریک انصاف رہنماء علی زیدی بولے بلدیاتی الیکشن کے نام پر ڈراما ہوا آج ملاقات میں مشترکہ رد عمل پر اتفاق ہوا ہے لاحے عمل کا اعلان ایک ہفتے بعد کریں گے کراچی کی میرشپ کے لیے سیاسی جماعتوں کی دور سعید غنی کی قیادت میں پی پی وفت کی نون لیگی رہنماء سے ملاقات نون لیگ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر چلنے کا اعلان نیگی رہنماء شاہ محمد شاہ نے کہا پیپلز پارٹی نون لیگ میئر کا الیکشن مل کر لنے گی کراچی کو کلین این گرین بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے مافیا شہر سے اپنا بوریا بستر گول کر دے تمام پاکس لینڈ مافیا سے واپس لے لیے جائیں گے گوہنر سندھ کامران چسوری کا اعلان کہا جلد علابین پاک کا بھی اقتداء کیا جائے گا ایل سی نہ کھلنے کے باعث پی ایس او کا پیٹرل کارگو منسوخ ہو گیا سٹاک انتہائی کم رہ گیا صورتحال ملک میں پیٹرل فراہمی کی بندش کا باعث بن سکتی ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں کمی اور ایل سیز پر ڈی جی آئل کا گوونر سٹیٹ بینک کو خط لاہور میں روٹی اور نان کے قیمت میں اضافہ کا اعلان کل سے شہر میں روٹی سولہ روپے اور نان تیس روپے میں بھی لے گا نان اسوسییشن نے اعلان کر دیا کراچی میں گیس مہران نے شہریوں کو دہرے عذاب میں مبتلا کر دیا کئی علاقوں میں دو دو ہفتے سے گیس غائب لوگ لکڑیاں اور مہنگے داموں سلنڈرز خریدنے پر مجبوط دہشتگردی کے خلاف آپریشن میں سی ٹی ٹی کی بڑی کامیابی لاہور سمیت تین ازلا سے کل ادم ٹی ٹی پی اور اسس کے پانچ دہشتگرد گرفتار کامنگ آپریشن کے دوران ستانوے مشتبہ افراد بھی دھر لیے گا ہے